میرے بھائی اکلمت آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے ایک اللہ والے کے پاس ازرائیل علیہ السلام آکے کھڑے ہو گئے اور آکر کا میاں جی سکتے کا موقع نہیں ملے گا جتنے کرنے سے کر لیے نماز کا موقع نہیں ملے گا جتنی پڑھنی تھی پڑھ لی سرسین افنی روزے کا موقع نہیں ملا تھا جتنے رکھنے سے رکھ لیے اور میاں صاحب چل چلنے کی تیاری کر میں تجھے لینے کے لیے آیا میاں صاحب رونے لگے کہنے لگے تو سجدے کی بات کرتا ہے تو رکھو سجدے کی بات کرتا ہے الحمدللہ جتنے کیے اللہ کی ذات کا یقیم رکھ کر اس کی ذات کا استہزار رکھ کر اسے دیکھ دیکھ کر سجدے میں ملقاتیں کر گئے سلام کا جواب لیتے لیتے میری زندگی گزر گئی تو آج کہہ رہے کہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دوں گا رب کعبہ کی قسم ہے میں تو بیس سال ہو گئے تیری رائے تکرا تھا دروازے پہ کھڑا تیرا انتظار کر رہا تھا مجھے یہ بتا تو نے میرے رب سے ملقات کرانے میں دیر کیوں کر دی اس لیے ارشاد فرمایا مدنی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگو قبر کیڑوں کا گھر ہے قبر اندھیری رات کا گھر ہے اوہ لوگو خبردار روشنی کا انتظام کر کے آنا میرے عزیزوں ہمارے علاقوں میں بجلی چلی جائے سولر کا انتظام ہے یو پی ایس کا انتظام ہے جنیٹر کا انتظام ہے مجھے ایمانداری سے بتاؤ جاؤ جاؤ رہا اچھنف صاحب کے برا سان سے پوچھ لو میرے بھائیل کے بھائیوں سے پوچھ لو کفل کے لٹے کے کفل میں دو چادروں میں کتنی جیبے لگا کے گیا نہ بار کا پیسہ نہ یا کا پیسہ نہ ڈو ڈالر نہ پونڈ نہ ریال نہ روپیہ نہ ٹکا نہ کرنسی ساری کے ساری چھوڑ کے چلا گیا اب اگر اولاد نیک ہے اس کی طرف سے ایک روپیہ صدقہ کریں گے اس کی نجات کا ذریعہ ہے میرے عزیزو وگرنہ ہمارے گھر کے حلاق کا تو اللہ ہی حافظ ہے منگائی کا دور ہے گھروں بار لاکھ دول کی وجہ سے متاثر ہو گیا بھائی میرے پاس دس روپیہ کچھ صدقہ کرنے کی ملجائش کوئی نہیں جھاڑی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی بتاؤ میں سر کا خیرات کیسے کروں آ جاؤ جوانو آسان سا طریقہ بتلا دوں اللہ کا قرب پانے کا اللہ سے راضی ہونے کا اور اللہ کو اپنے حق میں راضی کرنے کا وہ میرے دوستو گرمی کا موسم ہے دھوپ آپ کو ٹکنے نہیں دیتی بھار کڑے ہونے نہیں دیتی گاڑی میں بیٹھنے میں جس طرح پہ لیٹھنے نہیں دیتی تو کیا انسانوں کو گرمی لگ رہی ہے جانور اور پرندوں کو گرمی کیوں نہیں لگ رہی جل کے پاس بجلی کا التظام کوئی نہیں پکے کا التظام کوئی نہیں سولاری موپیاس کا التظام کوئی نہیں او میرے بھائی جس پیالی میں آپ نے صبح چائے پی جس پیالی میں آپ نے صبح دعی کھایا جس گلاس میں آپ نے صبح پانی پیا جس کب میں آپ نے صبح پانی پیا اسی کب کو اسی پلیٹ کو اسی تسلیق کو اسی پیالی کو پانی سے بھر کر اپنی دیوار کے موڈیر پر کونے پر چھت پر رکھ دو کوئی پرندہ پیاسا آیا اس نے تیری گھر کی چھلکیں اوپر کالے میں پانی دیکھا اس نے جھک کر دو گھونٹ چوچ میں پانی لے لیے اور یوں پر اڑا کر ہلا کر چلتا گیا رب کعبہ کی قسم ہے پر اس کے ہلتے رہیں گے رحمت تیرے مقال پہ برستی رہے گی نکی کرنا میرا جیزو کونسا دشواری ہے کھانا کھا رہے ہو بھوک لگی ہے دوپیر کا وقت ہے رکبے سے آئے مربے سے آئے دکان سے آئے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو بھوک لگی بھوک لگتے ہوئے روٹی کھاتے ہوئے امی پہ نظر پڑ گئی اٹھے ماں کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کرما کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کوئی امی جی آم میرے ساتھ کھاؤ اللہ کے پاک پیغبر نے اعلان فرما دیا علماء اکرام نے دل کھول کے بیان فرما دیا ماں ساتھ کھانے میں بیٹھ گئی حساب نہیں ہوگا اب پہ ساتھ کھانے میں بیٹھ گیا حساب نہیں ہوگا بیٹا ساتھ بیٹھ گیا حساب نہیں ہوگا بھیل ساتھ بیٹھ گیا حساب نہیں ہوگا ہشتہ دار کھانے پہ ساتھ بیٹھ گیا حساب نہیں ہوگا پڑوسی ساتھ بیٹھ گیا حساب نہیں ہوگا حتیٰ کوئی کوئی ماں احمان آ گیا اس میں مال کو برتل میں سالن ڈال کے دیا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا اس کھانے کا بھی ساپ نہیں ہوگا اور سب سے آسان اور سوکسا طریقہ آپ کو مغفرت کا بتا نہ دوں یقین جانو دعائیں دوگے اللہ اکبر اپنے گھر میرے عزیزو جا کر دعائیں دوگے یقین جانو آسان سا طریقہ ابھی میرے عزیزو تھوڑی دیر پہلے ختم نبوت کا اعلام کیا اور میں نے آپ ازراز سے کہا کہہ دو صل اللہ بلند دوا سکے صل اللہ غم مٹیں گے دکھ مٹیں گے خوشیاں ملیں گی راحت ملیں گی دنیا میں بھی نبی پر دروت پڑنا نجات کا ذریعہ آخرت کے اندر تو کامیابی کامیابی کا ذریعہ ذرا پڑ دو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا دن ہوگا جل نتی جہلمیوں کے فیصلے ہوں گے میرے عزیزو ہونہ گار جہلم کی در اس امت کا جارہ ہوگا آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی دیکھ کے کہیں یہ تو کملی والے کا امتی ہے میرے بیٹے کا امتی ہے اللہ اکبر تمام نبیوں کے سردار کا امتی ہے مراج کے دولہ کا امتی ہے مازاغ البسر کے نین والے کا امتی ہے علم نشرا لکا صدرک کے سینے والا ورفانا لکا ذکرک کی بلنیوں والا اللہ اکبر یہ تو اس کا امتی ہے پروردگارِ عالم کا پیارا پیغمبر جنابِ آج علیہ السلام اس امتی کو نہیں بلائیں گے اللہ کے بندے کو نہیں بلائیں گے اور یوں نہیں کہیں گے بتا تیرے سے کونسا گناہ سرزد ہوا اللہ اکبر اس امت کے والی کے پاس جائیں گے امام الانبیاء ہو جے کوثر پروں گے اور جا کے کہیں گے وہ میرے کملی والے ہیں وہ سارے نبیوں کے سردار دیکھ تیرا ایک امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے پروردگارِ عالم کے پیارے حبیب نظر ڈالیں گے ایک نظر اس امتی کی طرف ایک نظر اللہ کے عرض کی طرف اور امتی کی طرف دیکھ کے فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں سے چھوڑو فرشتے مسکرہ کے کہیں گے یا نبی اللہ تیرا آرڈر آپ کا آرڈر آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن اس رب سے آپ پر محرص کیجئے جس رب نے اسے چکرنے کا ہمیں پکڑنے کا حکم دیا اللہ کا نبی اللہ کے دربار میں رونے لگ جائے گا یا اللہ میں یہ نہیں کہتا جنت الفردوس مداخل کر دے میں یہ نہیں چاہتا جنت کے پڑوس میں مکان دے دے میں یہ نہیں چاہتا ہوتے کوثر پہلے اللہ میرے کہنے پر ایک مردبہ اس کے نامیں عمال کا وزن کر لے ایک مردبہ اس کے عمال کا وزن کر لے اللہ فرمائیں گے میرا حفیبہ کیا آپ کو ہمارے طول پر کیا آپ کو ہمارے عدل پر کیا آپ کو ہماری تقسیم پر کیا آپ کو ہمارے فیصلے پر یقین کوئی نہیں یا اللہ بروسہ تو ہے لیکن ایک مردبہ اللہ جی میری موجودگی میں کر لو اللہ فرمائیں گے فرشتوں لے جاؤ جانا میں عمال کا طرح زکھڑ ہے لے جاؤ جا مزان عدل ہے پریشتے لے کے چلے جائیں گے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرمائیں گے پریشتہ ہو ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں ڈالو دوسرے پلڑے میں اس کی برائیاں ڈالو جب دونوں پلڑے میرے عزیزو یوں کر کے آ جائیں گے نیک جو والا پلڑا حلکی بڑھائیو والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا اللہ اکبر دیکھ کے روئے گا کملی والے یہ تو پھر جو کا تو معاملہ ہو گیا آم اسکرائیں گے اور کہیں گے ٹھہر جا اپنی جیم میں کھیسے میں یوں کر کے ہاتھ ڈالیں گے ایک پرچاسہ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں یوں کر کے دور سے پھیک جائیں گے اچانک نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں والا پلڑا حلکہ ہو جائے گا آپ پرمائیں گے جلدی کر جنت کی طرف جلا جا اللہ اکبر حضور کی طرف دیکھ کے رونے لگ جائے گا پہے گا آج ماں کا منہ آئی باپ کا منہ آیا رشتہ دار کا منہ آیا خاندال کا منہ آیا وہ نے جو محسن انسانیت آج میرے کام آ گیا جس کی ایک پرچی سے جنرل جہنم فیصلے بدل گئے اللہ کے نبی فرمائیں گے پہچانتا نہیں میں کونوں راو محمد اشرف صاحب کا انتقال ہوا تھا تازتی پروگرام تھا ایک ممبر پر بیٹھنے والے نے کہا تھا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا کوئی نہیں میرے پیار میں تنہیں پڑھا تھا میں وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبیوں پھر یہ پرچی آپ نے کیا ڈال دی حضور فرمائیں گے اس محفل میں تم نے بھی تو پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود میں نے تمہارا بچا کے رکھ لیا تھا آج ماں کا منہ ہی کملی والے پر درود پر نکام آ گیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں نبی علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے گناہ مٹ جائیں میرے عزیزوں ایک ایسا عمل ہے نماز پڑھو گے گناہ لکھنے والا فرشتہ رکھ جائے گا نیکیاں لکھنی شروع کر دے گا روزہ رکھو گی نیکیاں لکھنی شروع کر دے گا گناہوں والا فرشتہ اپنا کلم لے کے کھڑا ہو جائے گا روزہ رکھو حج کرو سکات کرو نیکی والا نیکی لکھے گا گناہ کرنے والا گناہ لکھے گا لیکن ایک عمل ایک عمل ایک عمل ایسا ہے وہ عمل درود پاک کا ہے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل نے اس دو جملوں نے دولوں کندوں کے فرشتوں کو حرکت میں ڈال دیا ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے دائی درد دیکھو درود پڑھنے کی وجہ سے فرشتہ نام عمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے ادھر دیکھو درود پڑھنے کی وجہ سے نام عمال سے فرشتہ گناہوں کو مٹا رہا ہے آج میرے عزیزو پوری مغربی دنیا پوری دنیا کا کفر کبھی میرے عزیزو مسلمانوں کی منشت پر کبھی مسلمانوں کی ذنگی پر کبھی مسلمانوں کی خوشیوں پر میرے عزیزو پوری دنیا کا اس وقت کفر حملہ کرنے کو تیار ہے میرے عزیزو اللہ اکبر فلسطین کے اوپر حملہ ہوا اسرائیلیوں نے کیا ہم نے کیری کو کبائی کارڈ کر دو کیا پرک پڑھتے ہیں کر دو اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی پروڈکٹ کبائی کارڈ کر دو ان کی مصنوعات کا کھانے پینے اور لے پہنے کی مصنوعات کبائی کارڈ کر دو اس سے کیا ہوگا چلو معیشہ دل کی کمزور ہوگی ہمارے نبی کی ختم نبوت کا پرچار ہوگا لیکن میرے عزیزو یارو کو میں بک رہی ہے دوسرے ملکوں کے ندر ڈالر میں بکے گی بانڈ میں بکے گی اگر بائی کارڈ کرنا تو ان کے طریقوں کا بائی کارڈ کرو کردار میں گفتار میں صورت میں صورت میں عقل میں شکر میں نسل میں دین میں رات میں غمی میں خوشی میں سونے میں جاگنے میں سونے میں جاگنے میں لینے میں دینے میں ہسنے میں رونے میں لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس وقت انحسانہ آؤ میرے عزیزو اس تبلیغ کا اس تبلیغ کی تدہ میں اپنے اپنی طرف سے کرتا ہوں آپ کو بات میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا آپ کی طرف بات میں اشارہ کروں گا میری طرف توجہ کیجئے یہ میں نے سر سے توپی اتار دی نہ میرے دائی مانگ نکلی نہ میرے بائی مانگ نکلی اللہ اکبر ہم کیا کریں مسئیبت یہ کہ میری اممہ نے میری بائی مانگ نکالی میرے اببہ نے میری دائی مانگ نکالی میرے عزیزو دائی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کا طریقہ بائی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کا طریقہ اپنے سر پر ذرے ایک مرد بائیوں کر کے ہاتھ پھیر دو وہ ٹھیک ہے کنگی ہوگی خراب ہوگی دوبارہ کر لینا پھر نہ ذرا سر پہ اس طرح کر ذرا سر پہ ہاتھ پھیرو اللہ کی قسم سر پہ ہاتھ پھیر کے بالوں کو سیدھا کر لو سیدھی کنگی کی یہودیوں کو راضی کر دیا بائی کنگی کی عیسائیوں کو راضی کر دیا بال پیچھے کی طرف اوپر کر لیے محمد الرسول اللہ کو راضی کر دیا بیٹھے بیٹھے اور جنہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے عزیزو مواصلاتی نظام ہے یہاں سے بیٹھ کر کے نڑا کے ہاتھ ٹپ ٹپ بٹن دبایا ٹک ٹک کر کے معلوم کر لیے لیکن وہاں کے حالات اور یہاں کے حالات کیسے معلوم ہو رہے ہیں جب آپ نے میں نے سلط کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا فرشتہ خدا کی قصد اتنے آئے اتنے آئے جتنا غرمانی نے آج راؤ صاحب کے سالے صواب کے لیے مڈوا کوئی نہیں دائیں بائیں آکے بیٹھ گئے چاندی کی جنت کی ٹرےوں میں ہرے ننکی ٹھیلیاں لے کے بیٹھ گئے جب آپ نے میں نے یو کر کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کامیر آج آمنا کلال حسیل کے نامہ کی سلط کو زندہ کیا یہ میرے عزیزو سلط لے کے ہرے ننکی ٹھیلیوں میں میرے عزیزو بھان کر فرشتہ حضور کے روزہ انور میں لے گئے ابھی آپ کی میری تقریر ختم نہیں ہوئی حضور کے پاس پہ غام پہنچا کہ آج اس امتی نے آپ کی سلط کو زندہ کیا رب کعبہ کی قصد تمہارے کا ہے بھائے کھڑو کے فرشتہ سنا رہے حضور نے قبول فرمایا اور نام لے کے تمہیں سلام فرما دیا